تھا لیکن یہاں ایک بہت غیری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نرسنگ روپ اس وشنو دینے نہیں بنایا تھا یہ سلم ستھ پرس آئے تھے انہوں نے وشنو روپ بنایا تھا اور اس بچے کی رکشہ کر کے اس راکشت کو سوابت کر کے اور وشنو روپ دکھا کر وہ اس وشنو کو ساباسی دے گئے تھے لیکن ان کے حکم بنا یہ نہیں کر سکتے یہ ایسا بچاؤ نہیں کر سکتے یہ بشے ساکتی تھی بگتوں کی اس کو وہ پول برم پرماتما اپنی منظوری سے اس کو آوائیڈ کرواتا ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ برمہ وشنو مہیں اس بگت کو بچا سکتے تھے اب یہ بات میں آپ کا پھیر کھٹ کہیں گے کیونکہ آپ کے پاس یہ نجان پہنچا ہی نہیں ہے بتاتا ہوں ایک بار خریانہ سٹیٹ میں راجہ مجھے جیسے اب گجرات کے اندر آپتی آئی ہے راکرتی کا آپتی آئی ہے ایسی وہاں پر سن انیس تو تچانوے میں نائنٹی فائیو میں ایک پھلڈ آیا تھا بہت بینکر ہے کافی لوگوں کے ٹیوگل مکانے ردونس ہو گئے تھے فصل ختم ہو گئی تھی پسو مر گئے تھے اس کے لیے سرکار نے سرکار کا وزت سماعت ہو گیا تھا ہریانہ سرکار کا وہ نہیں کچھ کر سکتی تھی سینٹر نے چھے سو کرون روپے دیا تھا اور اور بھی زیادہ دیا پھر چھے سو سے بھی کام نہیں چلا وہ سینٹر نے جو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ سینٹر سے چلا تھا سٹیٹ میں مکھے منتری کے ایک ہزانے میں آیا مکھے منتری نے پھر آگے ڈیٹیل بنوائی اپنے کرمچاری ادکاریوں دوارہ کہ کس کس کو کتنی ہانی ہوئی ہے ان کی اکستی پورتی کے لیے پیسہ وہاں تک پہنچا آ گیا اس میں ڈیشی کے پاس آیا ڈیشی نے آگے کرمچاریوں کو نکت کیا کوئی تٹواری کوئی ایش ڈیم کوئی تحصیل دار کہ جاؤ گاؤں گاؤں میں ان کی پوری ڈیٹیل لے کر کہ ان کو پیسے بھی ترت کریا ہو سب کو ان کا کسی نے دس ہزار کسی نے بیس ہزار کسی نے پانچ ہزار اپنے اکستے مستار یہ پیسہ ملا تھا ایک سمیں کی بات ہے کہ وہاں پر ڈیپٹی کمیشنل داتا ہے دورے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے پھلانے وقتی کو اتنا پیسہ دے دیا پھلانے کو ایسا اولیسٹ بنی ہوئی تھی تو وہ سننے والے سن رہے ہیں اس نے ہمارے تو یہ کہت دے دیا دینے والا تو پٹواری تھا جس نے ہمیں دیا یہ تو ویسے دینگ مارنا ایسا پھنی اس کے بعد منتری کا دورہ ہوا منتری نے اس گاؤں والے ہشپڑ کے سنا دی کہ میں نے پھلانے کو اتنا پیسہ دیا اس کو اتنا دیا وہ بھی اپنا تلاگا پھر مکھے منتری آ جاتا ہے مکھے منتری کہتا کہ میں نے پھلانے وقتی کو اتنا پیسہ دیا اس کو ایسا دیا اس سے دیا پھر پردان منتری کا دورہ آتا ہے اس گاؤں کی نشت پڑھ کر سنا چاہا کہ میں نے پھلانے وقتی کو اتنا پیسہ دیا اس کو ایسا دیا اس کو اتنا دیا وہ سننے والے لوگیں سارے پاگل کٹھے ہو رہے ہیں دون نے کسی نے دینی دون نے پیسے دی ہمارے کو پٹواری نہ یا تحصیل دور نے یہ پاپڑی نمبر بنانا رہے ہیں تو ہم آج اس ٹھتی بنہیں لیکن وہ سب ٹھیک کر رہے تھے لیکن سب سے ٹھیک کر رہا تھا پردان منتری وہ بھی اپنے ٹھیک نمبر بنانا رہے تھے کیونکہ اس سے وہاں آیا وہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے وہاں گیا ایسے ہی کبیر بھگوان کی سکتیاں کام کرتی ہے جب یہاں پر وشیش آتتیاں ان بھگتوں پر آتی ہیں جب برما وشم محس سے کابو سے باہر ہوتی ہے گیتہ اس میں بھاگوت میں لکھا ہے جو بھاگوت مہا پران میں وہ مایا کہتی ہے پوتر جب تمہارے کوئی کام اجھ جانا تمہارے بس کا نعرہ ہمیں یاد کرنے ہیں جنوں کو کس کو جوت نردن کو سناتن بھگوان کو کال کو اور میرے کو تمہارے یا پتی نگالن کر دیں گے اور جب ان سے بھی اجھ جاتا یہ پر پر یاد کرتے ہیں یہ اس پر پرماتما کو کی طرف اپنی ارضی بیجے ہیں آبس توڑتے ہیں گورکنات سے کہا تھا کبیر صاحب نے کی طرح جوٹ سروپی الکھ مرندن درتا جہان ہمارا یہ تھا جوٹ سروپی بھگوان یوں کالوی میرا جہان درہ سے میری پوزہ کرتا جب میں اس پر ٹکڑا دیتا ہوں یہ تھا ہری شرشتی چل رہی ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے مرندن واقی دار یہ تینوں دیوہ سا اور روٹ جو ہے جڑ وہ کبیر بھگوان ہے ستھ پرسے اور جڑ سے کھڑا چلتی ہے یہی سمجھ لے نا اتنا کافی ہے یہاں کیا کہتے ہیں سن راماند رامان ہم ہم باوان نرسنگو گریب داس کلی کلی ہم ہی کرسن آدھنگو یہ باون بون یہ ہماری آگیا سے اور ہم ہی بن کر آئے تھے اور یہ رام جو ہے یہ بھی ہماری سکتی ہے ہمارے سے انہوں نے پرمیشن لے کر کے یہ اہتار بن کر آتے ہیں اور ہم ان پر سکتی دیتے ہیں اب پردان منطری کہہ سکتا ہے کہ ڈی سی میں ڈی ایم میں اور ایس بھی سپریڈنٹ آف فلس بھی میں ہوں ایس ڈی ایم بھی میں ہوں اور سی ایم بھی میں ہوں وہ کہہ سکتا کیونکہ وہ سکتی سمپن ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ساری پاور بدمان ہے ایسے کبھی سا بول رہے ہیں سن راماند رامہم جس رام میں تو بز رہا ہے نا وہ ترہا رام بھی میں ہوں کیونکہ وہ میرے حکم بھی نہ تکتا بھی نہیں حل فہتہ سن راماند رامہم میں باون مرسنگ گریب داس کلی کلی ہم ہی کرسن اب ہنگ ہم پانی ہم پاؤنا ہے ہم اگنی دھرن آکاس گریب داس تطو پانچ میں ہم جو سبد نواز افضا کمان کر دیا کہتے ہیں میں کیسے سروجاپک ہوں؟ ایسے ہوں جیسے پانچوں تتو کے اندر سبد کنٹیزوں سے کنسٹنٹ ہے سبد ہر تتو میں بھی دمان ہے آکاس کا گن ہے سبد ویو کا گن ہے سپرس اور اگنی کا گن ہے روپ اور پانی کا گن ہے رس اور پرچھوی کا گن ہے گند سگند ان میں جو ہم آواز دھول رہے ہیں سن رہے ہیں چاروں طرف سے یہ برماند کو جیسے بلیڈر بند کر دیا جاتا ہے جیسے چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے ایک برماند کو چاروں طرف سے آکاس سے بند کر رکھا ہے اگر یہ بند نہیں ہوتا تو ہم گول ایک دوسرے کو سنا نہیں سکتے تھے جیسے سپیکر کو بند کر دیتے اس میں آواز آتی ہے سپیکر پھٹ جاتا تھوشڑ پھوشڑ کرتا بول نہیں سکتا تو یہ جو گن ہے جو آواز ہے سبد ہے یہ آکاس کا گن ہے سبد ہے تو آکاس بھی ہے اس کے بعد اگنی اگنی کا ہے روپ یہ بس تو دکھائی دیتی ہے اور اس میں جو آواز آتی ہے نا بکڑ بکڑ وہ سبد آکاس کا گن بھی دھولان ہے اپنا گن ہے روپ یعنی چیز دکھائی دیتی ہے وہ اگنی جلی تو دکھائی دینے لگی ہے آہ وائیو دوسرا گن ہے وائیو وائیو کا گن ہے سپرس آواز چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے بھئی کانہ کا تھنڈی تھنڈی لگتی ہے کبھی گرم آواز چلتی ہے گرم محسوس ہوتی ہے یہ سپرس جو گن ہے یہ وائیو کا ہے اور یہ اس نے سر کی آواز آتی ہے یہ آکاس کا گن سبد کنسٹینٹ ہے ایسے تیسرا روح اگنی آتا ہے اگنی کا اپنا گن ہے روپ اور جو اس میں سر کی آواز پکڑ پکڑ کی آواز آتی ہے وہ گن ہے آکاس کا سبد اور جو گرم لگ رہی ہے یہ وائیو کا سپرس گن ہے اس کے اندر یہ تین گن اپنے گن کے ساتھ دو گن اور اس میں بدوان ہے جس میں سبد کنٹینو سل رہا ہے آگے پانی آتا ہے پانی کا اپنا گن ہے کھارا اور میٹھا لگنا یہ سواد ہے اس کا اور اس میں جو اوپر سے گرے گا تڑ تڑ کی آواز آتی ہے یہ آکاس کا گن سبد ہے یہ تھنڈا اور گرم لگتا ہے یہ وائیو کا گن ہے اور یہ دکھائی دیتا ہے یہ اگنی کا روپ گن ہے اس میں سبد کنسٹینٹ ہے آگے چوتھا گن پر تطو ہے پرچھوی پرچھوی کا اپنا گن ہے مہیک پرچھوی کے ڈلے پر پانی ڈالیے نٹی کے پر اس میں سے آپ کو مہیک آئے گی اور وہ مہیک اس پرچھوی کا گن ہے ڈلے کو دکھائی دیتا ہے یہ اگنی کا گن ہے ڈڑا لگتا ہے سپرس ہوا درد ہوا وائیو کا گن ہے اوپر سے گرتا آواز آتی ہے سبد گن ہے دماغ سے ہوا آواز یہ سبد آکاس کا گن ہے اور کھارا اور بٹھا لگتا ہوا ڈلہ وائیو میں پانی کا گن سواد ہے اس پرکار یہ پانچوں جیسے پانچوں تکوں میں سبد کنسٹینٹین سے بھن ہوئی نہیں سکتا ایسے ان بھگوانہ کی یہ لہمہ گیل رہتا ہوں ان ساری پرسوی میں ایسے سمایا ہوا ہوں میں جیسے برما کے ساتھ بھی ہوں وشنوں کے ساتھ بھی ہوں اور اس نرندن پر میرا ہی آسرا ہے گریب داست تو پانچ میں ہم ہی سبد نواس سر سوامی ست دھاک ہوں جھوٹنا ہمارے رنچے گریب داست ہمارے روپ میں ناہاں اور سکل پر پانچوں اگر یہ سبد آکاس نہیں ہوتا تو یہ سارے گرہ گرہ کوکی تجزہ تارکوکی تجزہ تارکوکی تجزہ تارکوکی تجزہ تارکوکی تجزہ تارکوکی ساروں اورال کلٹرل آکاس میں کر رکھا اس کو اس سے یہ پھر ان کے اپنے گرک آقاسوں کام کر رہے ہیں آکاس کا دہر سے بارنڈری ختم ہو جائے یہ سماکت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے گریب داست ہم روک بنا اور سکل پر پنس آوات جات نہ دیکھ ہوں رہتا سکل سمیت گریب داست چلترنگ ہوں ہم ہی سائر سیپ میں نوغمہ کشناتہ جیتا نہ دیکھتا پھر کیا کہتے ہیں بولت رامانند جی ہم گر بڑا سکال گریب داست پوزا کرے مکرحی جد مال اب چرچہ چل رہی ہے رامانند جی پہلے گاڑی گلی دیکھا اسکویر صاحب چاہے انوویلہ تو بیٹھ جاتے نہ پاتھیے دیکھوں گا پردہ لاکر پوزا کر رہا ہے وہ مالا اڑگی بولت رامانند جی ہم گر بڑا سکال پیتر بیتر من میں کہہ رہا کہ آج بڑا بھوڑا جن آیا بہت برا دن آیا کہ ہماری پوزا خراب ہو رہی ہے اور مکٹ میں مالا فشگی گریب داست پوزا کرے مکٹ فہی جد مال سیوا کر سنبھال کر قبیر صاحب بولے بارتیں سیوا کر سنبھال کر سنسلامی سرگیان گریب داستر مکٹ اجرر مالا اٹکی آم جان سوامی گھنڈی کھول کے پھر مالا گلڈار گریب داست اس بجن کو جانت ہے کرتا رہے ڈوبی پڑھدہ دور بگا لینیا کنٹھ لگائے گریب داست گزری بہتے جب بجنے بجن ملائے من کی پوزا تم لکھی پھر نے بہلے بیری بات کو آپ نے صحیح پکڑ دیا مکٹ مال پر ویش گریب داست گتی کو لکھ یہ کون ورن کو بھیک رامان جنو بھلے بھگوانتنا ککر مانکو ترماتوا کیسے میں سسکرے کیسے من کی پوزا تم لکھی میں تو مان سکھ پوزا کر رہا تھا کوئی مورتی بنا بھی نہ رکھی تھی میں تو اور مکٹ مال پر ویش سے گریب داست گتی کو لکھا پیرا کون ورن کیا بھیک ہو اب آپ نے کیوں کوئی بھگوان ماننے کوئی کیسے گرمے پیدا ہو رہے آرے جو لائے کے گرمے اور کیا آپ کی ویش دوسرک دوتی ہے اپنے بھگوان کیوں کوئی بھگواننا یا دنیا کیوں کیسے جانے آپ کو یوار گوڑ کیا پر ماتبہ ہو ہم بھگوان ان کو تو مان لیتے ہیں جن کے آتما سدرسن چکر ہو اور شیف جی کا آتما بہ اللہ ترسول ہو کیونکہ ان دردتے آپ پر مان لیں ان کا ویشیس آ کر ان کے بنے ہوئے ہیں آبوسن یہ ان کے آبوسن ہیں گئنے رام چندر میں مان لیں گے تیرٹا ہنگرے کیونکہ اللہ تھاڑے انہیں سارے مان لیں اور بینا ڈنگڑے آلے ماننے بھگوان ماننا تو اس کا سی جیسے تھاڑے ایک دیکھا مارے گاہ میں ایک وہ پھلٹ آئی تھی ڈی سی آ گیا اور ڈی سی کے ساتھ گن میں ڈی سی سادھان کے پرنٹ کمیز میں اور وہ جہاں تھا وہی پترہا دوسری دیش کا بیار دور سائیڈ کا اور سالہ سا پترہ سا اور وہ ٹوپی ٹوپی مان لائے رہا تھا بچاروں اور کرسی پہ بیٹھا اور گرن میں دور کھڑا جو ان صاحبی قرم کا آیا اور ایک تھانے دار آ رہا کیوں تو اس تھانے دار میں گرن میں تلوک رہا نمستے تھے بری صاحب اور ڈی سی دو رنگوں کھڑے ہو جائے انہوں کا باہی لاغ گئے کہ ان کے پاس وہ بندوق تھی پیس تول تھے اڈنڈہ لے رہے تھے وہ تو جہاں دے نمستے کرے سارے اور ڈی سی دو رنگوں کھڑے ہو جائے انہوں کا رشتہ دار سے انہوں نے نمستے بھی نہ اگرہ کھڑے تو یہ بھی آدھا ہوئے بات کیونکہ ڈنڈے آلے نداب پہ مان لیتے ہیں ماننا تو اس کو تھانے کیونکہ وہ سکتی یوکتہ ہے اس سیتے جیادہ سکتی سالی تھا اس کو نہیں مان رہے تھے جب ماننا جب انہوں نے وہ بیرا پٹا رہی ہے تو بھائی کام کادمی سے کئی کام سار گیا ان کے چھوٹی مٹی تو رنگ باندھ گیا منومتی دے گا بھی کل ہی شروع کر رہا دیتا ہوں جب اس کو ماننا پھر وہ تلو تھانے دار بھی ماننے تھے پر انہوں نے جیادہ ماننا پڑا ہوں نے ایسے ہی کبیر صاحب اپنے سکتی یوکتہ ہیں یہ جکھاوا نہیں کرتے ان کو جکھاوا کیا سکتا ہی نہیں ہے یہ برما بشم محیش اس کے بولڈی گارڈ ہیں ان بولڈی گارڈ ہیں ان کے بولڈی گارڈ ہیں جب یہاں یہ آتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں ان کے سکتا ہوں آپ کو ایسے ہی یہ بات سمجھ مائے گی جب یہ بات آپ کو کون لوگ سے کبیر بھگوان کی سکتی اور پھر ہی آپ کو بھگوان دیکھے گا اس میں اپنا بھگوان دیکھے کوئی نہیں پھر ہے بھی نہیں من کی پوزہ تم لکھی یہ مکٹمال پرویش گریب داس گتی کو الک ہے یہ قوم ورن کے بھیک تری معیمان کون جانا ہے کس تحروف مر کس ورن مانے جاتی میں آرے کس ورن میں کس جاتی میں اور کے چھوٹا سا بھولی گو چاہاں کے سا بیس میں آیا رہا کہتے ہیں بھگوان ماننا تو ماننا کیوں کرے تو بھر شاہد نے بھی لیا ہم تب امیو منو آیا اکرام کو ماننا تھا نہ ماننا تو ٹھیک اب انہوں بھگوان تھرے سے اب انہوں پوزہ تے رہو بنو گا دے اور جاؤ سرگ میں چہرہ ستھاری شوٹا ہے کونیا کال کے تپس سلاتھاری بچا ہے کونیا اور ہماری سنمازہ کال دیکھا بھی کونیا آپ کی طرف وہ نظر بھی نہیں آوگا کال ہمارے نام سے ایسے ڈرتا ہے کہتے ہیں جیسے پھن پتی منتر سن یہ رکھے پھن سکوہ رہے ایسے بیرہ میرے نام سے یوں کال لوے موہوڑ جیسے پھن پتی یعنی سرک جس نے ایسے پھن پھیلا رکھا تھا دسنے کے لیے اور گلڈ منتر بول دیتا ہے تو وہ اپس کر لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے بھاگنے کی چیستہ کرتا ہے ایسے یہ کال ڈرنجن جو گیتہ میں کہتا ہے سب نے کھاؤں گا میرے ستنام کے سامنے سارنام کے سامنے اس کی وہ پلہ اکسین ہو جاتی ہے یہ آپ کی طرف دیکھے گا نہیں آپ کو نہیں کھائے گا یہ اپنا ہمیں کھاؤ گا کہ ان کو پوچھتے ہیں